ریپٹی سپیکر قومی اسمبلی کی قسمت کا فیصلہ کیا قاسم سوری عہدے پر برقرار رہ پائیں گے اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ آئندہ دو تین روز میں ہونے کا امکان ہے تحریک ادم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ کے لیے سات دن کا نوٹس آئینی تکاتا ہے اپوزیشن کی جانت سے قاسم خان سوری کی خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی قرارداد پر ووٹنگ جمعے رات یا جمعے کو ہونے کا امکان ہے تحریک اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری پر ہوگی اور ایوان میں موجود اراکین کی اکثیت کی رائے کی بنیاد پر کامیاب یا ناکام ہو سکتی ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس ایک سو پچپن اراکین حکومت اور اتحادی اراکین کی داداد ایک سو چوراسی ہے قاسم خان سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی قرارداد میں اپوزیشن نے الزام آئیت کیا ہے کہ ڈیپیٹی سپیکر قاسم خان سوری کا رویہ جانب درانہ ہے جس کی بنا پر وہ ڈیپیٹی سپیکر کے عہدے کے اہل نہیں ہیں الیکشن ٹریبیونل نے لشکری رہیسانی کی درخواست پر ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی کامیابی کا لدم قرار دیتے ہوئے این نے دو سو پینسٹ میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا تھا قاسم سوری نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے روجو کیا اور ٹریبیونل کا فیصلہ کا لدم قرار دینے کی صداقی جزبت جسٹس عمر عطابندیال کی سربراہی میں دین اکنی بینچ نے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ موتل کرتے ہوئے قاسم سوری کے اپیل سواد کے لئے منظور کر لی ہے